اور آئیے آج آپ کی حاضری سرکار کلان مخدوم المشایخ حضرت سید شاہ مفتی محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمت و لزوان کے آسانے پر کراتے ہیں اللہ رب العزت نے مخدوم المشایخ کو وہ عزت اور وہ مقامتہ فرمایا تھا کہ حضرت کے زمانے کے جو تمام مقابر تھے جو مشایخ تھے وہ بھی حضرت کے سامنے اپنی گردن جھکائے رکھتے تھے میرے پیرو مرشد ہیں اور حضرت کے نام کی برکتیں آپ میری زبان میں ملاحظہ کرتے ہی رہتے ہیں مخدوم المشایخ سرکار کلان حضرت سید شاہ مفتی محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمت و لزوان مخدوم پاک کے صاحب سجادہ ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم کسی خانوادے کو دیکھتے ہیں کسی بھی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس شخصیت کا تعلق کس خاندان سے ہے باپ کون ہے بھائی کون ہے ماں کون ہے تو جب یہ پتہ لگایا جاتا ہے تو پھر اسی سے شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے تو اگر ہم خانوادے کی بات کریں حضرت سرکار کلان کے اکابر کی بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انجابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو علا ناقتہ قسوہ آ یخدب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا حجت الودا کے موقع پر حضور اونٹنی پر سوار تھے اپنی قسمہ پر سوار تھے اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری اہلِ بیت ہیں تو سرکار کلا مخدوم المشاہیخ حضرت سیئے شاہ مفتی محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمت و الرزوان کا ایک تعریف دیئے ہے کہ اس خانوادے سے آتے ہیں کہ جس خانوادے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت پر رہنے کی گارنٹی دی اور حضور نے فرمایا کہ ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے تو اسی خانوادہ رسالت کے چشم و شراغ ہیں دوسرا یہ کہ مخدومی شہزادیں ہیں حسنی شہزادیں ہیں امام حسن پاک کی اولاد سے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ خانقاہ اشرفیہ کے ساتھ میں حسنیاں سرکار کلا لگایا جاتا ہے تو امام حسن پاک کی نسبت بھی ہے اور صرف نسبت نہیں ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی بڑے کی نسبت ہے تو وہ کردار موجود ہے کہ نہیں سرکار کلا حضرت سید شاہ مفتی محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمت و الرزوان کے اندر اگر آپ اس حسنی کردار کو تلاش کریں گے تو بڑی بہ آسانی مل جائے گا امام حسن پاک کا جو کردار رہا ملت کے تحفظ کے لیے کہ انہوں نے ہمیشہ ہر فترے کو دبایا حضرت سرکار کلا کے اندر بھی وہ آپ کو فیضان ملے گا حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کا کارنامہ ساری دنیا جانتی ہے کہ امام حسن پاک نے اپنی انا کو کچل دیا امام حسن پاک نے اپنے عہدے کو قربان کر دیا امام حسن پاک نے ملت کے تحفظ کے لیے اور انسانیت کے تحفظ کے لیے قوم کو بچانے کے لیے اپنے تمام معاملات کو دفن کر دیا حضرت سرکار کلا مخدوم المشائق کی شخصیت میں آپ کو ملے گا کہ جب مخدوم المشائق کی شان میں گستاخیاں کی گئی اور اس طرح کے حملے کیے گئے تو وہی حسنی حلم جو اللہ کے رسول نے امام حسن مشتبہ کو عطا فرمایا تھا بردوباری اور برداشت کرنا وہی ساری چیزیں آپ کو مخدوم المشائق کے اندر دیکھنے کو ملیں گی اور جس طرح سے امام حسن پاک کے دشمنوں کا انجام ہوا اسی طرح سے سرکار کلا مخدوم المشائق کے دشمنوں کا بھی انجام ہوا کہ ان کی سورتیں بگڑ گئیں ان کے چہرے بگڑ گئے تو یہ بڑی اہم اور مماثلت میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی سیمیلیریٹی ہے کہ جہاں امام حسن پاک کی اولاد میں سے ہیں تو وہ کردار بھی حضرت سرکار کلا کے اندر موجود ہے افو درگزر کا مافی کا برداشت کا اور اس کی بہت ساری مثالیں ارباب اقل و دانش جانتے ہیں میں ان تمام لوگوں کا نام لینا مناسب رہی سمجھتا جنہوں نے سرکار کلا کی شان میں گستاخی کی پھر ان کی سورتیں بگڑ گئیں پھر ان کے جنازے بھی نہیں پڑھے گئے اور جنازے بھی پڑھے تو چار لوگوں نے ان کو دفن بھی کیا تو چار لوگوں نے ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں اور اس کی بہت بنیادی وجہ یہ ہے اور ساری امت مسلمہ کو یہ پیغام ہے کہ اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑنا سیکھیں کیونکہ جب معاملات اللہ پر چھوڑ دیے جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو سنزائیں ہوتی ہیں وہ بڑی سخت ہوتی ہیں اور یہ جو اللہ والے ہیں خود انتقام نہیں لیتے بلکہ اپنے معاملات کو اپنے تمام چیزوں کو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے جو فیصلے آتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے اور پھر اس کے پکڑ سے کوئی نہیں بس سکتا تو یہ بڑی خاص بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خانوادہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلہ کے جو صاحب سجادہ مخدوم المشائخ حضرت سید شاہ مفتی محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رزوان کا جو یہ کردار ہے اس کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے جبکہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ حضرت کی شخصیت کے اندر یہ چیز موجود تھی اور اسی کے فیضان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انعام یہ عطا فرمایا کہ ساری دنیا میں حضرت مخدوم المشائخ کی نورانیت اور روحانیت اور ان کے تمام جلووں کی برکتیں ہیں اور ایک زمانہ جانتا ہے کہ مخدوم المشائخ کی شخصیت کیا ہے اگرچہ تاریخ مٹانے کی اور تاریخ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگ جو ہے سورج کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ جو آسمان کی طرف تھوکتا ہے آسمان کی طرف جو تھوکا جاتا ہے وہ اپنی ہی گردن میں گرتا ہے تو اگر کوئی اس سورج کو روحانیت کے اس سورج کو یا پھر جو یہ خانوادہ ہے اس خانوادے کی عظمت کو اگر چمکادر کی آنکھ نہیں دیکھ پا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سورج کو اگر چمکادر کی آنکھ نہ دیکھے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے اور اگر چمکادر سورج کو گالیاں دینا شروع کر دے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کی اپنی ناسمجھی اور اپنی بے اقلی ہے حضرت مقدوم المشایخ اور خانوادہ شفیہ کی جو عظمتیں ہیں وہ ساری کائنات جانتی ہے ساری دنیا جانتی ہے مقدومی اولاد ہیں مقدوم پاک کی اولاد ہیں جن کے والد جن کے اباؤ اجداد نے جو ہے ایک نیا ماحول ہندوستان میں بنایا اور اسی روایت کو آگے بڑھایا جس روایت کی بنیاد اس ملک میں حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے رکھی تھی پھر اس کو آگے بڑھایا تھا حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی نے پھر اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہیں پھر اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی حضرت محبوب الہی خاجہ نظام الدین اولیاء ہیں اور پھر سلطان المشایخ سے آئینہ ہندقی سراج ہوئے اور پھر آئینہ ہند کے بعد مخدوم علاو الحق پندوی ہوئے اور پھر مخدوم علاو الحق پندوی رحمت اللہ علیہ کو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک ایسا شہباز تمہارے پاس لا رہا ہوں جس کو گرفتار کرنے کے لیے جس کو پکڑنے کے لیے کئی اولیاء نے دورے ڈالے ہیں لیکن میں سب سے بچا کر کے آپ کے پاس لا رہا ہوں یاد رہے کہ اس شہباز کی تربیت میں کوئی کمی نہ رہے یہ مخدوم علاو الحق پندوی کو بار بار حضرت خضر علیہ السلام فرماتے رہے ستر مرتبہ کا تذکرہ لطائف اشرفی میں موجود ہے تو حضرت مخدوم پاک کی پھر مخدوم علاو الحق پندوی نے تربیت کی اور پھر حضرت مخدوم پاک کے چوچہ آئے ہیں پھر حاجی الحرمین سیدنا عبدالرزاق نورل این رحمت اللہ علیہ کو لائے ہیں تو اپنے مشن کا جانشین بنایا حضرت مخدوم علاو الحق کو اور پھر مخدوم علاو الحق کی اولادوں کی برکت کے لئے خود مخدوم پاک نے دعا فرمائی اور اسی برکت کی ایک بہت جندہ مثال اور شاندار مثال نورانی اور روحانی مثال حضرت سرکاری کلان حضرت سید شاہ مفتی محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمت ورنزوان ہے کیا انداز بیان تھا کیا لہجہ تھا کیا گفتگو ہوا کرتی تھی سرکاری کلان کی میں نے تو صرف سنا ہی ہے کیونکہ حضرت کا ظاہری زمانہ میں نے اپنے اس دور میں پایا جب میں ہوش میں نہیں تھا یا پھر آپ کہیں کہ میں شعور کی عمر میں نہیں تھا لیکن اب جب میں ویڈیوز دیکھتا ہوں حضرت سرکار کلان کی گفتگو کی مسئل جاتا ہوں کیا انداز بیان ہے کیا لہجہ ہے جب اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں حضرت مخدوم المشایخ تو ویڈیو میں سن کر کے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دل اپنی جگہ چھوڑ دے گا یہ حضرت سرکار کلان کا انداز بیان ظاہر سی بات ہے کہ جب گھر کی بات گھر والا کرے اور گھر کی قربانیوں کی بات جب گھر والا کرتا ہے تو زیادہ احساس کے ساتھ میں کرتا ہے اس لئے مخدوم المشایخ کے بیان کیے ہوئے وہ تمام بیانات جو یوٹیوب پر موجود ہیں آپ ان کو سنے تو اندازہ ہوگا کہ کیسی عظیم شخصیت حضرت سرکار کلان کی رہی ہے اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ لوگ بتاتے ہیں جنہوں نے حضرت سرکار کلان کی صحبت پائی ہے کہ حضرت سرکار کلان جو خاموش رہتے تھے تب بھی لگتا تھا جیسے حضرت کا چہرہ بات کر رہا ہو حضرت کی آنکھیں بول رہی ہوں اللہ رب العزت نے وہ نور وہ کیف اور وہ روحانیت اور وہ جازبیت سرکار کلان کو عطا فرمائی تھی کہ جس محفیل میں جس مجلس میں ہوتے تھے لوگوں کی توجہ حضرت مقدوم المشاہی کی طرف ہوتی تھی اور لوگ انتہائی توجہ کے ساتھ میں سرکار کلان کے چہرے کی زیارت کرتے تھے اور پھر اس پر اگر تقریر فرما دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کا جو معاملہ تھا اور اس کا جو ماحول تھا وہ بڑا مختلف ہوتا تھا تو یہ سرکار کلان کی شخصیت رہی ہے اور میری زبان پر میری گفتگو پر یا میرے معاملات پر جو سب سے زیادہ روحانیت کا غلبہ ہے وہ میرے پیرو مرشد کا ہے میرے والدین نے مجھے بچپن میں ہی حضرت سرکار کلان کے قدموں میں رکھ دیا تھا اور سرکار کلان کے انہی قدموں میں رکھنے کی برکت سے میں جلدی حافظ بھی بنا اور الحمدللہ یہ زبان میں جو سلاست ہے یہ اسی سرکار کلان کے نام کی برکتیں ہیں جہاں بھی میں جاتا ہوں حفاظت سے رہتا ہوں اور اپنی بات پوری بیواقی اور حمت اور جرس سے کہتا ہوں سچ کو سچ کہتا ہوں جھوٹ کو جھوٹ کہتا ہوں یہ حمت مجھے اسی چوکھٹ سے عطا ہوئی ہے اور الحمدللہ مجھے اس بات کا فخر بھی ہے اور اس بات کا یقین بھی ہے کہ سرکار کلان کی جو نظر ہے وہ مجھ پر ہے اور اسی کی برکتیں میں سوشل میڈیا کے ذریعے پورے ہندوستان میں پورے برے سغیر میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اس چھوٹی سی اور مختصر گفتگو کے ساتھ ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتا ہوں کہ پورے قدس سے جو کھڑا ہوں یہ عنایت ہے تری مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا بہت شکریہ السلام علیکم